دو نوجوان بیٹیوں کو شہید ہونے دیا مافی نہیں مانگی مسلم سوطن ترداز سینانی دو نوجوان بیٹیوں کو شہید ہونے دیا مافی نہیں مانگی مسلم سوطن ترداز سینانی محمد علی جوہر جب محلانہ محمد علی جوہر رحمت اللہ علی کی نوجوان بیٹی پہت بیمار بستر پر تھی تو انگریزی حکمت نے ان کو آفر دی کہ اگر وہاں مافی نامہ لکھ دے تو ان کو اپنی بیٹی کے دیدار کی ازازت دی جائے گی جب ان کے والدہ بھی اممہ کو یہ خبر پہنچی تو بیٹے کو سختی سے منع کیا اور لکھا کہ میرے بڑے ہاتھوں میں ابھی بھی اتنی جان باقی ہے کہ تمہارا گلہ دبا دو لیکن مافی نہ مانگے آج ان کی یوم وفات پر برے سغیر کے اس آزم لیڈر کے ساتھ ساتھ ان کے والدہ کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے ایسے ہیرے تراشی آپ جو اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ کافلہ فلسطین جیروسلیم میں سوطن ترزا سینانی محمد علی جوہر کے جنازے کا ہے ڈیار جنوری 1931 کو انتقال ہوا جب جیروسلیم اسرائیل کا حصہ نہیں تھا جیروسلیم کے مفتی آمیل الحسینی نے مولانا کے جنازے کی نماز پڑھائی مولانا لگاتار جیل جانے کے وجہ سے صحت خراب ہو گئی تھی ڈائیبیٹیز کے مریض تھے جیل میں صحیح خانہ نہ ملنے کے وجہ سے بیمار پڑ گئے 1930 میں جب جیل سے باہر نکلے تو بہت ہی زیادہ بیمار تھے اس کے باوجود دیش کی آزادی کے لیے وہ لندن کی گولمیچ کانفرنس میں بھاگ لینے گئے اور اپنے آخری بھاشن میں کہا میرے ملک کو آزادی دو یا میرے کبرے کے لیے مجھے دوگج جگہ دے دو کیونکہ یہاں میں اپنے ملک کی آزادی لینے آیا ہوں